اپنا ٹی وی کے معزز دوستو اسلام علیکم آپ دوستوں کو دوسری انعامی ویڈیو کے اندر خوش آمدید کہتی ہیں اس چینل پر ویکلی اور منتلی انعامی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں جن ویڈیوز میں آپ معزز دوستوں سے آسان سوالات پوچھے جاتی ہیں جن کے جوابات آپ دوستوں کو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں دینے ہوتی ہیں درست جوابات دینے کی صورت میں آپ دوستوں کو انعامات دیے جاتی ہیں انعامات کیسے ملتی ہیں یہ بات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تفصیلات بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں گیا تو ہماری چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انفورمیشن سب سے پہلے ملے معزز دوستوں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتا دیں کہ آپ انعامات کیسے وصول کر سکتی ہیں انعامات وصول کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ موبائل لوڈ کی صورت میں انعام کو حاصل کر سکتی ہیں یا پھر آپ لوگ جیز کیش یا پھر ایزی پیسہ کے ذریعے بھی انعام کو وصول کر سکتی ہیں معزز دوستوں اس کے لئے آپ لوگوں کو پھر کیا کرنا ہوگا بس آپ دوستوں کو دی گئی ویڈیو کے اندر جو سوالات پوچھے جائیں ان کے جوابات دینی ہیں دوست جوابات کی صورت میں آپ لوگوں کو قرآن اندازی کے ذریعے انعام کے لئے سیلیکٹ کیا جائے گا اور آپ کو انعام دیا جائے گا اب آپ لوگوں کو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کا جواب کس طرح سے درست ہو سکتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جواب کو اس طرح سے لکھنا ہے جیسے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد اپنے شہر کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد سوالات کے جوابات دینے ہیں سوالات ایک ویڈیو کے اندر ٹوٹل پانچ ہوتی ہیں اور ان کے جوابات آپ لوگوں کو اس طرح سے لکھنے ہیں کہ سوال نمبر ایک کا جو جواب ہے اس کو لکھنے کے لئے آپ ایک لکھیں گے اور اس کا جواب لکھنے گے جو بھی اس کا درست جواب ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سوال نمبر دو کا جواب لکھنے کے لئے دو لکھنا ہے اور سوال نمبر دو کا جو جواب ہوگا وہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے اسی طرح سے آپ لوگوں نے سوال نمبر تین کا جواب لکھنے کے لئے تین لکھیں گے اور اس کا جو درست جواب ہے وہ لکھ دیں گے اسی طرح سے سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ کے جو درست جوابات ہوں گے ان کو لکھنے کیلئے چار لکھیں گے اور جواب اس کے آگے لکھ دیں گے اور اسی طرح سے پانچ لکھیں گے اور اس کے آگے پانچویں سوال کا جو جواب ہوگا وہ آپ لکھیں گے اس طرح سے یہ آپ کی ایک طرح کی ڈیٹیل ہمارے پاس آ جائے گی اسی کومنٹ کے اندر ایک اور چیز بھی آپ لوگوں نے لکھنی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ کیسے ہے آپ لوگوں نے انعام کیسے وصول کرنا ہے وہ بھی ہم لوگوں کو آپ نے اسی کومنٹ کے اندر ہی بتانا ہے اور وہ کیسے بتانا ہے فار ایکزیمپل آپ لوگوں نے انعام کو موبائل لوڈ کی صورت میں حاصل کرنا ہے تو آپ لوگ اسی کومنٹ کے نیچے یہ لکھیں گے کہ جس کمپنی کا لوڈ لینا ہے اس کمپنی کا نام لکھیں گے اور آگے ہی اس کا نمبر لکھ دیں گے جس نمبر پہ آپ کو چاہیے مثلا آپ کو جیز کا لوڈ چاہیے تو آپ لکھیں گے جیز لوڈ اور آگے وہی جیز والا نمبر لکھ دیں گے اور اگر فار ایکزیمپل آپ لوگوں کو یو فون کا لوڈ چاہیے تو آپ لکھیں گے یو فون لوڈ اور اس کے آگے ہی نمبر لکھ دیں گے یو فون والا جس کے اوپر آپ لوگوں کو لوڈ چاہیے یا پھر آپ لوگوں کو ٹیلینور کا لوڈ چاہیے تو آپ لکھیں گے ٹیلینور لوڈ اور اس کے آگے ہی ٹیلینور والا نمبر لکھ دیں گے جس پہ آپ لوگوں کو لوڈ چاہیے اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو جیز کیش چاہیے جس کو زیادہ پریفر کیا جائے گا اگر آپ لوگ جیز کیش لینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں انڈ پر جا کر جہاں پر آپ لوگوں نے سوالات کے جوابات دیئے اور اپنے شہر کا نام اور اپنا نام لکھا تھا اسی کے انڈ پہ آپ لکھیں گے جیز کیش اور اس کے آگے لکھ دیں گے نمبر وہ نمبر جس کے اوپر جیز کیش بنا ہوا ہے اور ویریفیکیشن کے لیے اس جیز کیش نمبر والے آنر کا نام بھی لکھ دیجئے گا اسی طرح سے اگر آپ کو ایزی پیسہ لینا ہے تو ایزی پیسہ لکھیں گے اور آگے وہ نمبر لکھ دیں گے جس کے اوپر ایزی پیسہ آکاؤنٹ بنا ہوا ہے معزز دوستو اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ہمارا ایک کام لازمی کرنا ہے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ویٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر گروپس میں شیئر کیجئے گا اب آپ کو انعامی سوالات کی طرف لے کے چلتی ہیں انعامی سوال نمبر ایک ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کونسا ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کونسا ہے سوال نمبر دو سوال نمبر دو میں پاکستان کے پہلے صدر کا نام کیا ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ پاکستان کے پہلے صدر کا نام کیا ہے سوال نمبر تین ریاضی میں سفر سب سے پہلے کس نے استعمال کی ریاضی میں سفر سب سے پہلے کس نے استعمال کی اس سائنس دان کا آپ لوگوں کو نام بتانا ہے اس کے بعد سوال نمبر چار کی طرف چلتی ہیں سوال نمبر چار ہے امریکہ کی کل کتنی ریاستیں ہیں امریکہ کی کل کتنی ریاستیں ہیں ان کی تعداد بتانی ہے کہ امریکہ میں کل اتنی ریاستیں پائی جاتی ہیں اس کے بعد سوال نمبر پانچ کی طرف چلتی ہیں سوال نمبر پانچ بھی بہت آسان ہے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے مطلب دنیا میں جو سب سے چھوٹا ملک ہے اس کا نام آپ لوگوں کو بتانا ہے یہ ہیں آج کے آسان پانچ سوالات موزد دوستو آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے آپ لوگ چاہے ورڈسیپ گروپ میں شیئر کریں یا فیس بک گروپ میں شیئر کریں لیکن شیئر لازمی کرنا ہے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ اور دوسرا آپ لوگوں نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبٹرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبٹرائب کریں تاکہ آپ ہر نئی انفومیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور ساتھ میں ہم آپ کے لیے جو نئی نئی انفومیشن لے کے آتے ہیں وہ بھی ملے اور اس کے ساتھ جو ہم انعامی ویڈیوز لے کے آتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بھی سب سے پہلے آپ کو ملے اور ہم ایسی ویڈیوز بھی لے کر آئیں گے جن میں ہماری ویڈیو پر جو پہلے کومنٹ کرنے والے پانچ لوگوں گے ان کو انعام لازمی ملا کرے گا اس کی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختدام ہوتا ہے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ